اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریہ سے ہوں گے فرنچ پارٹرج جنہی کے پارٹرج ایک نسل ہے جس کو فرنچ پارٹرج کہتے ہیں پارٹرج ہے یہ ایک لیگر اس پیشی ہے جسward titter ایک لیگر اس پیشی ہے بڑیل ایک لیگر اس پیشی ہے اس طرح سے پارٹرج بھی ایک لیگر سپیشی ہے جو جس طرح چکور ہے چکور بھی پارٹرج کی ایک نسل ہے ہمارے یہاں اکثر جو ہے اسی کو چکور سمجھجاتا مثلا جس لا یہ فرنچ پارٹرج ہے جس کو شکور کھا جاتا ہے باربری پارٹرج ہے تو اس کو باربری چکور کھا جاتا ہے حلانکہ چکور بھی پارٹرج کی ایک نسل ہے جو گرونڈ برڈ میں آتا ہے جو پارٹرج ہے تو جب آپ کو ویڈیو میں شو ہو رہا ہے یہ فرنچ پارٹرج کا پیر ہے فرنچ پارٹرج جس لا کے اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ انگلینڈ کے علاقے کا سوری فرانس کے علاقے کا برڈ ہے فرانس یعنی کہ فرانس سے نکلا ہے یہ فرانس کے علاقے کا برڈ ہے نیچرلی یہ فرانس کے وائلڈ میں اگزیسٹ کرتا ہے اس کے علاوہ انگلینڈ کے وائلڈ میں بھی کافی کونٹیٹی میں اگزیسٹ کرتا ہے تو اس کی جو خاص خوبی ہے اس کی جو اب سامنے فیس ہے جو پوٹے کی اوپر جو جگہ ہے جو وہاں پر جو دھاریاں سے بنی ہوئی ہیں یہ اس کی جو خصوصیت ہے یہ اس کو عام پارٹرج یعنی جو عام جس کو چکور کہتے ہیں اس سے اس کو لیدہ کرتی اس سے نمائیہ کرتی ہے یہ اس کا جو لائف سپین ہے تقریباً تین سے پانچ سا لائف سپین ہے باقی کر بریڈنگ پرائیسز کے بارہ کی گیجنگ بارہ کی بات کریں تو جو فرنچ پارٹرج ہے یہ جو ہے کیپٹیوٹی میں اگزسٹ کرتا ہے بہت زیادہ کونٹیٹی میں جس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی یہ بہت زیادہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ اس طرح سے بہت زیادہ لوگوں کے پاس نہیں ہے لیکن پھر بھی کافی زیادہ کونٹیٹی میں یہ پائے جاتا ہے لوگ اس کی بریڈ لیتے ہیں تو اس کا جو بریڈنگ سیزن ہوتا ہے ہمارے امن جس طرح عام گرونڈ برڈز کا سٹارٹ ہوتا ہے فروری مارچ میں سٹارٹ ہوتا ہے اور جون جولائی تک جاتا ہے اس کا بریڈنگ سیزن جو اچھی مادہ ہے بریڈر اچھی بریڈر کیونکہ بریڈر پرンネル 3 میں ہوتا ہے کچھ کافی زیادہ بھی ہوتے ہیں کچھ بلکل بھی نہیں دیتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں اور کچھ جیادہ اون ایوریج اگر آپ لیں تو تقریباً پچیس سکندے آپ کو ایک فیمل سیزن میں دے ہی جاتی ہے کچھ اس سے کام دیتی ہیں اور کچھ اس سے کافی زیادہ بھی دے جاتی ہیں تو نارملی اپ اگر ایوریج لگا تو تقریباً پچیس سکندے آپ کو ایک فیمل دے جاتی ہے لائس پنجن کا تین سے پانچ سال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پریس کی بات کریں تو پریس میں یہ جو عام چکور ہوتا ہے ہمارے ہیں چکور پارٹرج اس سے کافی مہنگی ہوتے ہیں عام چکور جو ہوتا ہے وہ تقریباً چار زار پانچ زار پی کا آپ کو فلی بڑا پیر اڈلڈ پیر فلی ڈلڈ پیر مل جاتا ہے جبکہ جو فرنج پارٹرج ہے یہ آپ کو تقریباً پندرہ ہزار پی کا بڑا پیر ملتا ہے اس کی خصوصیت ہے میں نے بتا دی کہ جو سامنے دھاریاں ہیں وہ اس کو لیدہ کرتی ہیں دوسرے عام پارٹرج سے کیجنگ کے اگر بات کریں تو کیجنگ اس میں اس کو تھوڑا سا بڑا خانہ چاہیے ہوتا ہے برنسلس بٹیروں کے کیونکہ اس کا ساتھ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو میرے ساتھ اس کو اگر آپ کم سے کم آپ کو تین بے ڈھائی کا خانہ دینا چاہیے تین بے ڈھائی کا خانہ اس کو کم سے کم دیں ویسے جس طرح میں محومن کہتا ہوں کہ چیز بتا رہا ہوں بلکل منیمم بتا رہا ہوں کہ نہیں کہ اتنا کم سے کم ہونا ہی چاہیے تو اپرحال آپ جاتا زیادہ جگہ دیں گے اتنی بڑی کھولی جگہ دیں گے اچھی بات ہے تو بریڈنگ کرتے ہیں انکیوبیشنن کا سیم اسی طرح ہوتا ہے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں اس کوپر بٹھانا بہتر نہیں رہتا ہم اس کی انڈے اٹھا لیتے ہیں اور انکیوبیلٹر میں لگاتے ہیں انڈے اٹھا لیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ انڈے اٹھاتے رہتے ہیں فیمل انڈے دیتی رہے گی آپ اٹھاتے رہیں گے اس طرح آپ اس سے زیادہ انڈے لے لیں گے اگر وہ خود دے کے بیٹھ جائے گی تو دس بارہ انڈے دے کے بہت بیٹھ جائے گی اس کے بعد پر وہ انڈے نہیں دے گی سیزن میں ایک دفعہ بچے نکالنے کے بعد بڑھے کرنے کے بعد سکتا ہے ایک دفعہ اور سیزن میں دے دے اگر آپ خود اٹھاتے رہیں گے تو اس سے آپ ڈبل ٹریپل انڈے لے سکتے ہیں تو اس کی پرائسز جس طرح میں نے آپ کو بتائی کہ پندرہ ہزار پیر یہ میں نے ایڈلٹ پیر کی پرائسز بتائی ہے باقی اس میں پھر کوالٹیز بھی ہوتی ہیں پوائنٹس دیکھے جاتے ہیں سائز کیسا ہے بغیرہ بغیرہ میل فی میل میں کی جو پچان ہے وہ پارٹر یعنی کے چکوروں میں مشکل ہوتی ہے اس طرح سے کلیرلی ویزیبل نہیں ہوتا کہ یہ میل ہے یہ فی میل اس کے کافی ساری نشانیاں ایک تو نشانیاں کہ جو میل ہے اس کا ہیڈ اور باڈی بڑی ہوتی ہے فی میل کی نسبت میل کے دونوں پاؤں پہ کیل ہوتے ہیں فی میل کا ایک پاؤں پہ کیل ہوتا ہے اور لازمی نہیں ہے کہ وہ ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کیل نہ ہو تو امید کرتا ہوں کہ وڈی آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی وڈی کرتا ہی کافی السلام علیکم اللہ حافظ